ہیلو دوستو تو سواگت آپ کا ہماری نیو ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے راجستان کے سوایمہ دبور جلے کے برواڑا پورٹ کے بارے میں تو اب چلتے ہیں کہیں اور راجستان شروعی جلے کی اور جی ہاں ایک سہر جہاں کے مندروں کی وجہ سے اسے دیو نگری یا سیٹی آف گوڈ بھی کہا جاتا ہے جہاں کی دو دھاری تلوار کی تو بات ہی کچھ اور ہے جہاں کی خوبصورتی کی تو بات ہی نرالی ہے اراؤلی کی پہاڑیوں کے آکرشک درشیوں کا تو کیا کہنا تو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں شروعی سے جڑے کچھ آسری اجنگ فیک اور پریٹن اسطلو کے بارے میں لیکن دوستو آپ پہلے پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو شروعی بھارت کے راجستان راجی کے پسچی میں استطیق جلہ ہے اس کا مکشہ لے شروعی ہے شروعی راجستان کا پروت یہ جلہ ہے دوستو پہلے شروعی ریاست بڑی ریاستوں میں اپنا اسطان رکھتی تھی دیس آزاد ہونے کے بعد اس کو جلہ بنا دیا اس کا سامرازی بہت پھیلا ہوا تھا دیس آزاد ہونے کے بعد اس کا ایریا پالی و جالور جلے میں چلا گیا شروعی ریاست میں باروی صدی میں دیوڑا راجونس کا راج تھا نگر کا مول نام سیوپوری تھا دوستو سن چودہ سپانچ میں راج سو بھاجی نے سیوپوری سہر کو بسایا تھا یہ چہتر موریے چھتری ہون پرمار راٹھوڑ چوہان گوہل آدیس آزکو کے دین رہا دوستو پراشن کال میں یہ چہتر اربود پردیش کے نام سے جانا جاتا تھا پھر اب بات کرتے ہیں شروعی کے بھگول کے بارے میں دوستو شروعی جلے کا کل چہتر بھل پانچ جار ایک سو گنیسی ورہ کلومیٹر ہے شروعی جلے میں پانچ تحسل ہیں آبو روڑ، شیو گنج، ریو در، پنڈوارا اور شروعی دوستو شروعی مکھے روپ سے اپنی شیمہ شیر کرتا ہے جالو اور پالی اور ادیپور جلے کے ساتھ اور انتراج شیمہ گزرات راجے کے ساتھ دوستو شروعی راجستان کی کیپٹل سٹی جیپور سے قریب چار سو دس کلومیٹر جلو کی نگری ادیپور سے ایک سو تیس کلومیٹر وہی نیشنل سٹی نئی دیلی سے قریب چھس سو ستر کلومیٹر کی دوری پریشتی تھے پرینڈ دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے انصار یہاں کی کل آبادی دس لاکھ چھتیز جار کے آس پاس تھی جس میں پانچ لاکھ چونتیز جار کے آس پاس پورس اور پانچ لاکھ دو جار کے آس پاس مہلہ نواز کرتی تھی جو اسے بناتی ہے راجستان کا اکتیسوا سب سے ادھیک اور تیسرا سب سے کم جنشنگ ہے والا جلہ شروعی جلے کے وحیکل رجسٹر ہوتے ہیں آر جو چوویس سے اگر بات کریں یہاں پر بولے جانے والی باسا کے بارے میں تو یہاں پر مکھے روپ سے مارواڑی دیوڑاواتی گوڑواڑی ہندی اور کچھ حصوں میں گزراتی باسا بولی جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں شروعی جلے کے پرمک درسنی استلو کے بارے میں دیلوڑا جین مندر دوستو دیلوڑا جین مندر پانچ مندروں کا ایک سموہ ہے یہ ہے شروعی جلے کے ماؤنٹ آبون اگر میں استطیق ہے ان مندروں کا نرمان گیاروی اور تیری اسطابدی کے بیچ ہوا تھا یہ ہے شاندار مندر جین درم کے ترت کروں کو سمرپت ہے دیلوڑا کے مندر میں ویمل ویسا مندر پرثم ترت کر کو سمرپت سروادک پراتچین ہے جو ایکزار اکتیس اسوی میں بنا تھا مندر کے اٹھتاریس استمبو میں نرتیاں اگراؤں کی آکرتیاں بنی ہوئی ہیں دیلوڑا کے مندر اور مورتیاں مندر نرمان کلا کا اتمندارن ہے نکی جھیل اب بات کرتے ہیں دوستو نکی جھیل کی دوستو نکی جھیل ماؤں ٹابو کا ایک سندر پریٹن استل ہے میٹھے پانی کی یہ جھیل جو راجستان کی سب سے انچی جھیل ہے سردیوں میں اکثر جم جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک ہندو دیوتا نے اپنے ناکھنوں سے کھود کر یہ جھیل بنائی تھی اس لیے اسے نکی نام سے جانا جاتا ہے جھیل کی چاروں اور کی پاڑیوں کا درشے اتینت سندر دیکھتا ہے گروہ شکھر دوستو راجستان کی اربودہ پہڑوں میں ایک چوٹی ہے جو اراؤلی پروت مالا کا اچھتم بندو ہے یہ ہے سترہ سو بائیس میٹر کی انچائی پر ہے ماؤں ٹابو سے پندرہ کلومیٹر دور گروہ شکھر اراؤلی پروت شرنکلا کی ساتھ تھی راجستان کی سب سے انچ چوٹی ہے دوستو اس پروت پر ایک مندر بھی استطیت ہے پروت کی چوٹی پر بنے اس مندر کی سانتی دل کو چھو لیتی ہے مندر کی بھون رنگ کا ہے یہ مندر بھگوان ویشنوں کے آتار در تریئے کو سمر پیت ہے مندر سے کچھ ہی دوری پر پتل کٹ گھنٹی ہے جو ماؤں ٹابو کو دیکھ رہی سنتری کا آباس کراتی ہے گروہ شکھر کے نیچے کا در سے بہت ہی سندر دکھائی پڑتا ہے سنسیٹ پوائنٹ سنسیٹ پوائنٹ ماؤں ٹابو کا سام کے پریٹن کا پرموک آکرشن ہے جو ناکی جھل کے دکشن پسچی میں استطیت ہے اس اسطان کی پشت بھومی میں سندر پہاڑ ہے جو دیکھنے میں سندر لگتے ہیں وشیست ہے سوریاست کے سمیں گرمیوں کی موسم میں یہ اسطان پریٹن کا ایک لوگ پر یہ آکرشن رہتا ہے کیونکہ بڑی سنکھا میں یادتری اس اسطان کی آرامدہ ایک تھنڈے پریویس کا آند اٹھانے کے لیے یہاں آتے ہیں سوپنگ میں روچے رکھنے والے لوگ پاس میں استطیت ہنیمون پوائنٹ پر جا سکتے ہیں جو اپنی سلپ کرتیوں اور کھانے کے سطانوں کے لیے پرشید ہے اس اسطان سے پریٹک یادگار کے روپ میں چھوٹی لکڑی کی مورتیاں آپوشن اور کھلوں نے خرید سکتے ہیں ماؤنٹ آبو ونے جیو ابھیارنے دوستو یہ ہے ماؤنٹ آبو کا پرشید پریٹک استطل ہے یہاں موکھے روپ سے تیندوے سلوتھ ویر وائلڈ وار سامبھر چنکارہ اور لنگور پائے جاتے ہیں یہاں پکشیوں کی لگ بگ دو سو پچاس اور پودھو کی ایک سو دس سے زیادہ پرزادیاں دیکھی جا سکتی ہیں پکشیوں میں روچی رکھنے والے لوگوں کے لیے اپیوک جگہ ہے اچلگٹ کیلہ وہ ہے مندیر دوستو دلوڑا کی مندیروں سے آٹھ کلومیٹر اتر پوروں میں یہ ہے کیلہ اور مندیر استطل ہے اچلگٹ کا کیلہ میوار کی راجہ رانہ کمبہ نے ایک پہاڑی کے اوپر بنوایا تھا پہاڑی کے تل پر پندری استابدیم بنا اچلیشور مندیر ہے جب بگوان شیخ کو سمر پیت ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بگوان شیخ کے پیروں کی نسان ہے تو دوستو آپ کو کیسا لگا ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ہی آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کس جگہ سے ہیں اور ہاں پرینٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں